پاکستان میں چار کمپنیوں کی حکومت ہے امران خان کہتے ہیں شریف فاملی کی کمپنی پنجاب، فضل الرحمان اور اچھکزہی کی کمپنیاں بلوچستان میں حکومت کر رہی ہیں سن میں زرداری پختونخواہ میں اسون یار کی کمپنی ہے یہ پیسہ لوٹ کر باہر بھیجتے ہیں کمپنی امیر اور عوام غریب ہو رہے ہیں نواز شریف بین اون ملک کاروبار اور پارٹنرز ڈیکلائر کریں شیخ رشید کی بھی وزیراعظم کللکار کوئی جا کے جلسے میں خطاب دھوا دار بولے نواز شریف جندل کے ساتھ دوستی نبھا رہی ہیں کلبھوشن کی فانسی رکنے میں ان کا ہاتھ ہے وہ گوادر کے نام پر قوم کو دھوکہ دے رہی ہیں شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کلبھوشن کیس کا فیستہ ہے ایک میں نہیں مری کی پہاڑیوں میں ہوا سنو سارو میرے پیارو تبدیل ہی آگئی ہے یارو اپنی قسمت آپ سوارو تبدیل ہی آگئی ہے یارو سنامی کوئٹا سے ٹکرا گیا کپتان کا پانچ سال بعد جلسہ گویا پورا شہر ہی آگیا لوگوں کا جوش و خروش دیدنی بڑی تعداد میں خواتین نے بھی آ کر رنگ جما دیا ایوب سٹیڈی میں پارٹی پرچموں کی بہار کھلاری جذبے سے سرشار لہو گرمانے کے لیے موجود تھے لوگوں کا جانا سنا کا کپتان پر جوابی بار ان کی سیاست کو شرمناک دیا قرار بولے امران خان کی سیاست ملک کے خلاف ہے گھٹیا رویہ پازستان کا نقصان پہنچانے کے مترادی تھے ہمارا جنازہ نکالنے والوں کا اپنا جنازہ نکل گیا امران خان کے وزیر آزم بننے کا دور دور تک امکان نہیں الیکشن کے بعد ان کی سیاست ختم ہو جائے گی پرشید شاہ نے کلبوشن معاملے پر حکومت کو پھر کھری کھری سنا دی اپوزیشن لیڈر کلبوشن کیس میں حکومت کی نائلی ثابت ہو گئی وزیر آزم نے ذمہ داری پوری نہیں کی سپیکر آیاز صادق کا کہنا ہے کہ بھاتی دیشت گرد کی سزا کا معاملہ قومی عامیت کا ہے اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے قوم اقتصادی کانسل نے آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی وفاق کا بجٹ ایک ہزار ایک ارب روپے سوبے کا ایک ہزار ایک سبانہ ارب رکھا گیا جی ڈی پی کا حدف چھے فیصد مقرر کرنے کی بھی منظوری وزیر آزم کہتے ہیں وفاق اور تمام سوبوں کی یقصہ ترقی کے لیے پوشہ ہیں لاہور تیہا رنگ کے گنگز کی دھوم بچانے کو بے قرار کون حریف کو اٹھا کر رنگ سے باہر پھینکے گا کس کب ہاتھ ریفری بلند کرے گا شاکین کو بے چینی سے انتظار زندہ دلوں کے شہر میں غیر ملکی ریسلس کی بھرپور پذیرائی الحمدرہ کانفلیکس میں مقابلے دیکھنے کے لیے شاکین کی بڑی تعداد امٹائی ملائیٹی ریسلرز کو دیسی پہلوانوں کا چیلنج اچھ گجرموالا کے پہلوان کہتے ہیں ہمت ہے تو ہم سے لڑکر دکھاؤ چتنا کر دیں تو نام نہیں مجھر اسلامباد میں بھی ریسلنگ کے دیوانے تیار ہو جائیں اکیس مائی کو مقابلے ہوں گے عدالت نے اجراست دے دی پکسنگ کیس میں پی سی بی اور خادید عطیف کے وقلہ میں تخت کلامی خالد کے وکیل مزر عالم نے بدسلوکی کا الزام لگا دیا کہا بلیک میل کیا جا رہا ہے چبلن کی سماف سے مطمئن نہیں پی سی بی کے وکیل تفضل رضی بولے خالد کے خلاف کافی ثبوت ہیں مخالف وکیل سماف میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں سماف کلپے ہوئی بلوچستان میں غریب مزدور پھر بزرل دہشت گردوں کے نشانے پر تربت میں فائلنگ سے تین مزدور جامحق حملہ پر موٹر سائیکل پر سوار تھے جامحق ہونے والے مزدوروں کا تعلق رہیم یارخان سے ہیں ادھر پچیز فراری ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل ہو گئے فرنٹیر کور کلات سکاؤٹس ہیڈکوارٹرز میں تقریب کراچی میں کورنگی کروسنگ میں کیٹی اے سوسائٹی میں قائم نجی سکول گرا دیا گیا طلب اور اساتھ ازاثر آئر پاہ ترجاش پرنسپل کا کہنا ہے کہ سکول کو بغیر نوٹس گرایا گیا ڈائریکٹر کیٹی اے نیاز علی کہتے ہیں سکول کی امارت زمین پر قبضہ کر کے بنائے گئی کراچی میں نقل مافیا کے گرد شکنجا تنگ ہو گیا بوڑ کے چھے ملازم اور ایجنٹس گرفتار سی جی ڈی کے مطابق سیاسی جماعت کے بھرتی کرائے گئے ملازم نقل مافیا کے کرتا دھرتا ہیں بوڑ کی اہم معلومات سیاسی جماعت سے وبستہ ملازم باہر بھیجتے ہیں ملازم سیاسی سرگرمیاں روچ پر جماعت اسلامی کا کراچی میں پاور شوز سراج الہت کا کہنا ایک طرح حکمرانوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی بقا اور خوشحالی کے لیے مشتر کا جد و جہد کرنا ہوگی ادھر ایمکی مکیقی نے بھی جلسے کا میدان سجا لیا سرکاری افسر بھی اپنے بچوں کو پولیو ویکسیننگ پلانے کے لیے انکار کرنے لگے اسلام آباد کے سرسنین کمیشنر علی ازگر کو پولیو کے کترے مہنگے پڑ گئے ڈیریکٹر ایکسائز مریم ممتاز کی شوہر نے نہ صرف بچے کو ویکسین پلانے سے انکار کیا بلکہ اے سی کا تبادلہ بھی گرا دیا میڈیا مخابرانے کے بعد مریم کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج گجناوالا میں شراب کی نشے میں دھوت شخص کا سیول اسپتال میں ہنگامہ عرفان نامی شخص ایمرجنسی وارڈ میں کرسیوں اور سامحان اٹھا کر ٹھنگتا رہا پکڑنے کی کوشش کرنے پر سیکیوریٹی گارڈ کو بھی تھپڑ اسید کر دیا عملے نے ملزم کو درخت سے بانگنے کی کوشش کی عرفان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا گرمی کا سوش شہر بنے تنو لڑکانو اور دادو میں پارا انچاس درجے تک پہنچ گیا سب بھی شہید بینظیر آباد اور مہنجو دڑوں میں اٹھالیس لاہور میں اکتالیس کراچی میں پینتیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران دی ملکے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان کراچی کے دل صدر کو حکمرانوں کی عدم دلچسپی نے ایک خندر بنا دیا جہاں کبھی معروف شخصیات کی شان و شوقت دیکھنے کو ملتی تھی وہاں وہ بلتے ہیں گٹر سر کے ٹوٹی پوٹی گندگی ایسی کے شہریوں نے سر لیے پکڑ تاجروں کا کاروبار تباہ حادثات میں اضافہ شہریوں کی ارباب اختیار سے نوٹس لینے کی اپیل ایران میں صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ مکمل سپریم میڈر آیت اللہ خامنائی نے بھی ووٹ ڈالا تارالحکومت تہران سمیت مل بھر میں انتخابی گہمہ گہمی اروج پر رہی الیکشن میں اتدال پسند رہنما حسن روحانی اور سخت گیر ابراہیم رئیسی کے درمیان سخت مقابلہ نوچھے آوازیں سنائی دی تھی نیو یورک کے ٹائم سکوئر میں رہگیروں پر گاری چڑھانے والے شخص کا بیان ملزن نے کہا کہ وہ لوگوں کو مارنا چاہتا تھا پولیس کو اس سے بھی گولی مار دینی چاہیے تھی کار چڑھانے کے نتیجے میں ایک شخص خلاق تئیس زخم ہوئے We are very blessed to have Pia as our daughter ارے سر کیا بات ہے میں جانو نہیں ہے ہماری بچھی ہے کسی اور کی بچھی ہے My life is Hindi but my wife is English سرکاری سکول میں جائے گی تو کچھ نہیں سکھ پائے گی کوئی انگریزی میں بات کرے گا تو اس کی روک آم جائے گی فٹنی ہو پائے گی نا سوسائٹی میں تو لونلی اور ڈپریس ہو جائے گی اور اگر اسے ڈرگز لینے شروع کر دیا تو اور ایک اور پاکستانی اداکارہ نے بھارتی فلمی دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گار دیئے سبا کمر کے فلم ہندی میڈیم پاکستان سمیت کئی ملکوں میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی ریلیس کے پہلے دن بڑی تعداد میں لوگوں نے فلم دیکھنے کے لیے سنما گھروں کا روک دیا